الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کیس جلد نمٹانے کے لیے رقم دینا کس وقت رشوت کہلائے گا اور کس وقت رشوت نہیں ہوگا سوال کیا گیا ہے میں ایک کارگو کامپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کر رہا ہوں اور ابھی کچھ عرصہ قبل مجھے علم ہوا ہے کہ میں جس کامپنی میں کام کرتا ہوں یہ اپنے کام کے لیے لوگوں کو رشوت اس لیے دیتی ہے تاکہ کسٹم وغیرہ سے مال جلدی کلیر ہو جائے میں اس کامپنی میں اکاؤنٹ ہوں کامپنی کے منیجر کو میں ہی رقم نکال کر دیتا ہوں تاکہ وہ متعلقہ بندوں کو بطور رشوت دے دے مجھے اس رشوت کا ابھی علم ہوا ہے پہلے علم نہیں تھا تو کیا اس کی وجہ سے مجھ پر بھی گناہ ہوگا اور اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے الجواب بیعون اللہ سبحانہ وتعالی اول رشوت لینا یا دینا دونوں ہی ناجائز عمل ہیں بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے جیسے کہ امام احمد حدیث نمبر 6791 اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لانت فرمائی ہے اس حدیث کو علمہ البانی رحمہ اللہ نے ارواع الغلیل حدیث نمبر 2621 میں صحیح قرار دیا ہے تاہم اس عمومی بات سے یہ صورتیں مستثناء ہوں گی نمبر ایک اگر حق دار بھی اپنا حق رشوت کے بغیر وصول نہ کر سکے تو ایسی صورت میں علماء اکرام نے بلکل صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ رشوت لینے والا گناہگار ہوگا دینے والے پر گناہ نہیں ہوگا چنانچہ اگر کارگو کیا ہوا مال پیسہ لگائے بغیر نہیں نکلوایا جا سکتا یا ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں متعلقہ افراد کا نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں رشوت دینا جائز ہے لیکن پھر بھی یہ رشوت لینے والے کے لیے حرام ہی ہوگی نمبر دو ہونے والے ظلم کو کم یا ختم کرنے کے لیے رشوت دی جائے مثلا کوئی شخص ایسے ٹیکس ختم کروانے کے لیے کسی کو پیسے دے جو کہ محض مسلمانوں پر لگائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی پیسے دینا جائز ہوگا اس میں حرج نہیں ہے نمبر تین پیسے کسی ایسے شخص یا سروس فراہم کرنے والے آفس میں جمع کروائے جائیں جو کہ متعلقہ اداروں سے معاملات تیہ کریں اور سامان کو چھڑوائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو یہ رشوت میں شامل ہی نہیں ہوتا یہ تو کسی کی خدمات کا معافضہ ہے اسے کسی کی خدمات عجرت کے عوض لینا کہتے ہیں دوم اگر کامپنی کا منیجر آپ سے مذکورہ امور میں سے کسی چیز کے لیے رقم لیتا ہے تو پھر آپ پر کسی قسم کا حرج نہیں ہے کہ آپ اسے درج کریں اور رقم بھی دیں لیکن اگر یہ رقم کسی ممنوع چیز کو چھڑوانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا ایسی صورت میں بھی ادا کی جاتی ہے جب پیسے دیئے بغیر بھی چھڑوانا ممکن ہو اور نقصان دے تاخیر بھی نہ ہو یا کوئی بھی ایسی صورت ہو جو مذکورہ صورتوں کے تاحت نہ آتی ہو تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ رقم نکال کر دیں یا اسے درج کریں اللہ رب العزت کا فرمان ہے نیکی اور تقوہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہمی تعاون مت کرو اور تقوہ الہی اپناو یقیناً اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے صورت المائدہ آیت نمبر دو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے منیجر سے بات کریں اور انہیں بتلائیں کہ رشوت خوری اور رشوت دینا دونوں ہی حرام ہیں اور اسی طرح رشوت کے لیے کسی کا تعاون کرنا بھی حرام ہے واضح رہے کہ تقوہ الہی اپنانے والے شخص کو اللہ رب العزت ہر طرح سے بچاتا بھی ہے اور ہر طرح سے کافی بھی ہو جاتا ہے لہٰذا جب آپ کو علم ہو گیا ہے تو اب حق بات کہنے سے لوگوں سے مت ڈریں امام احمد حدیث نمبر ڈبل ون زیرو تھری زیرو ترمزی حدیث نمبر ٹو ون نائن ون اور ابن ماجہ حدیث نمبر فور ڈبل زیرو سیون نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطاب میں فرمایا متنبع رہو حق بات جاننے کے بعد لوگوں کا خوف کسی آدمی کو حق گوئی سے نہ روکے اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب اور اپنی رضا کے موجب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ڈبل ون ایٹ فور تھری ٹو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ